السلام علیکم ویلکم مائی نیو بلاغ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج کا بلاغ سٹارٹ کرتے ہیں اور بھئی رات میں چار بجے سوئے ہوں کیونکہ آپ نے پچھلے بلاغ میں دیکھا ہوں گے چور ور والا کوئی فین تھا تو ہو کرتا رہوں تو ابھی الحمدللہ فری ہوں فری کیا ہوتے ہیں ابھی اٹھوں چار بجے سو کے ابھی صبح کا ٹائم ہے آٹھ بجے کا ٹائم تھا میں اٹھ گیا تھا اس ٹائم کا انڈا اور ہاتھ میں ہے نا توری پکی ہوئی ہے تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے اور بھئی سکول سے ہم سکول میں نے بھیجنا تھا ابو بکر کو لے کے ابو بکر کا سکول والوں کی چھٹیاں ہوں گے کیونکہ یہاں وہ آئی انفیکشن آگیا ہے نا تو اس کی وجہ سے آج کل پرسو یعنی ابھی کھلے گا سنٹے دے سنٹے دے منڈے والے دن سکول کھلے گا بھئی ابھی تو یہ تین چار دن چھٹیاں دے دی ہیں تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور ابو بکر کا سکول زیرہ سے بھی چھٹیاں تو کیا کر سکتے ہیں ابھی آج فراز بھائی کے بچے جو تھے وہ گھر سے آئے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چھٹیاں ہیں میں نے کل لیکن فیس بک پر پوست دیکھ لیا تھا اور میں بھی بتانا بھول گیا کیونکہ میں اپنے چکروں میں تھا ورنہ فراز بھائی کو بتا دیتا تو وہ بچے بیچارے نہ لے گیا تھا تو ابھی یعنی دو دن تین دن چھٹی ہے بچوں کو سکول سے آج بات سنو تو بھئی تین بجے تک میں سوتا رہا ہوں ایک منٹ آج بات تو سنو تین بجے تک بھی میں سوتا رہا ہوں کیوں کیونکہ ساری رات میں جاگ رہا تھا صبح میں سویا تھا ساڑھے تین بجے چار بجے منہ نیند آئی ہے اس کے بعد اٹھاؤں میں سات آٹھ بجے اٹھاؤں ویڈیو اپلوڈ کرنے پر اپلوڈ کر کے سو گئے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے پبلک ہی نہیں کی بھئی تین تین بجے اٹھتی ہے پبلک ہی ہے اور بھئی ساری رات یہ جو میچور کے چکروں میں تھا اس میں رہ گیا ہوں کیونکہ بچوں کو ابھی اتنا علم نہیں ہے کیونکہ یہ رات کو سو رہے تھے ٹھیک ہے میں ہی تھا جو جاگ رہا تھا تو ابھی اٹھے ہیں تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی صبح کیا ہے جو میرات ہے یا جمعہ ہے جمعہ ہے اسے نا جمعہ صبح ہے ہفتہ اتوار تین دن چھٹی ہے تو ابھی یہ بچے بول رہے ہیں کہاں جانا ہے بھئی آپ کو کہاں جانا ہے کانا ہے بھئی کانا ہے جو میرات ہے یہ بہت ہے جلے پہ یہ بہت ہے تو میں بھول رہا ہوں نانی کے قرح مرات ہے جانا ہے جانا ہے بھول رہا ہوں میں کیوں بڑھ رہا ہوں نانی کہے گا صبح ہے بارہ ربی اللہ بل وہاں جائیں گے ویسے بھی وہ بلائیں گے تو کہیں جا رہی نہیں سکتے آئیوں کرتا ہوں میں بارہ ربی اللہ بل ہے ویسے بھی وہاں جانا پڑے گا کیونکہ وہ ہمیں بلائیں گے خرائط کریں گے ایسے یا نہیں اگر پذر نہیں کریں گے تو نانی لوگ بلائیں گے وہاں ویسے بھی جانا پڑے گا تو میں بھی بور رہا ہوں کہ نانی کے گھر چلو وہاں صبح خرائد بھی آئی صبح خرائد بھی ہوگی تو وہاں چلتے ہیں نانی کے گھر اب مجھے بتاؤ نانی کے گھر جانے یہ یہی رہنے دو اپشن ہیں بتاؤ اے اے نہیں نہیں تین اپشن ہیں دو نانی کے گھر یا یہی بتاؤ ہاں یہ کھول لیا ہاں بتاؤ 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 ابو میرا خطا سکتا ہے نہیں یہ ازر کا گھر ختم یہ ازر کا گھر نانی کے گھر اور یہی رہنے بتاؤ کیا ہونسا ابھی آپ جی بتاؤ یہ گھر رہنے یہ نانی کے گھر ایک مٹے ایک مٹے ایک مٹے دی نانی کے گھر مامو نے اونٹ لی ہوئے مامو کے گھر چلیں ہاں اونٹ کی گھر ڈدڑھی نے بول دیا ماں مو کے گھر تو مامو کے گھر نہیں مامو کے گھر مامو کے گھر چلو بھئی تیاری کھرو جاو چلوں میں دیا ڈھائی مامو کے گھر لائے ھائی تم چچی ہوگی ہو پاگل ہوگی ہو پاگر ہوگی ہو نانی کے گھر جانے کہاں جانتے ہیں نانی کے گھر جانے کہاں جانتے ہیں اٹھا لیا گر جائے گی کون ہے یہ اور کون یہ کون ہے یہ سمیرہ یہ کون ہے دادی امہ دادی امہ ہے آپ کو کس نے بتایا تو یہ جی بھئی میری امی اور سمیرہ آپ پائیں یہ یہ سمیرہ ہے یہ یہ گن دیئے اس کو ہپو کر دو دادی امہ کو ہپو کر دو ہاں سونا بیٹا ہاں بھئی کہاں جانے آپ نے نانی کے گھر آپ نے کہاں جانے جھو لیتے جھو لیتے پاپا جی پاپا جی پاپا یہ میں نے پکڑ لیا آپ نے پکڑ لیا ہے آپ نے پکڑ لیا ہے نہیں نہیں پنکے میں مات دو ہاں پھٹ جائے گا پھٹ جائے گا رکھ دو یہ یاد گری ہے رکھ دو یہ یہ آپ کی پتہ ہے کون ہے پھوپی سمیرہ اور دادی امہ ہے دیکھو ہاں یہ دادی امہ اور پھوپی سمیرہ ہیں ہپو کر دو کسی کر دو ہاں ایسے چلو ادھر دے دو اب مجھے دے دو تو ادھر اوپر کھڑا کریں گے اس کو نہیں 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 جیب میں نہیں ہے گا جیب میں نہیں ہے گا ادھر کھڑی کریں گے آجو 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 دکھاتے ہوں آپ کو تو اس کو یہاں بھئی دیسی جھگاڑ کرتے ہیں اس در اندر تو نہیں جائے گا ادھر بھی نہیں جائے گا بھئی ہاں بھئی اب کہاں رکھیں اس کو ادھر 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 رکھ دو ادھر ادھر اندر ہے یہ ایسے ادھر ادھر میجھے دیکھا بھائیہ نہیں اٹھائے گا میں بتاتا ہوں اتنا چھپا کے نہیں رکھنا درنا ادھر مجھے دے ایک منٹ دو یہ اس کے اتھا لوگی بھائی اتنا چھپا کے کیوں اس میں کیا ہے ہاں اس میں تو سن بلوک کریم ہے ایک فیرالو لی ہے اور دوسرے آپ کی امی کے کیا بولتے ہیں ان کو کیا گوٹے 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 بولتے ہیں بھئی گوٹے نہیں نل کی بولتے ہیں اردو میں ایک منٹ ہٹ جو سائیڈ پہ ہو جو اس نے کیا اٹھا ہے ہاتھ پہ لگ جائیں گے ادھر دے دو ہاں چلیں آپ کی ہیں ہاں اپنے بھی اٹھا لیے یہ بکس ہوئے ہم اپنی زبان میں اس کو بولتے ہیں بکس ہوئے کہاں کی ہیں تم نے دادی یہ اٹھائے ہوئے دیکھیں یہ رکھو 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 بھی سوان چلے نانی کے گھر کون جا رہا ہے دادی نانی کے گھر جانے ہاں آپ نے جانے یس تو چلو یس کے بچے کاکی کون سی کاکی نانی دی پاپلی نانی دی پاپلی وہ اچھا مامو کی بیٹی ادھر دیکھو ادھر سہرین کے لیے لے کے جا رہی ہو تم کیا لے کے جا رہے ہو بھئی کاکی کے لیے میں کاکی لے کے لیے ہے ٹونم ٹونم وہ کیا ہوتا ہے کھانے والا اچھا چلو ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ لے کے گئی ہے اور یہ بول رہا ہے ٹونم لیں گے ٹونم کہاں سے ملے گا بھئی سویٹ والی دکان سے چلو ٹھیک ہے لیتے ہیں ٹونم لیتے ہیں اور اس نے جو ہے نا وہ اٹھا لیے ہیں کلپس اور تم دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں چلو ٹونم ٹونم ٹونٹی سیون ٹونٹی سیون وہ کیا ہوتا ہے اچھا چلو ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں بھئی نئی جنریشن کو پتا ہے ٹونم کیا ہوتا ہے بھئی مٹی میں نیچے سب کچھ سمجھ آگئی ابھی ہمارے گھر ہے وہ اچھا تو پھر کہاں سے لیں گے لائٹ وائی دکان سے لیں گے اچھا وہ شاپر پہ جو لکھا ہے اچھا شاپر لے کے جاؤ گے یعنی بڑے بھوک شاپر لے کے جاؤ گے نانی کے گھر بھو پاپا جی پاپا یہ کس کے لئے لے کے جا رہی ہوں تم نے تو بولا تھا کاکی کے لئے لے کے جا رہی ہوں ہاں ہلو کھجور والی آنٹی تم نے تو بولا تھا کاکی کے لئے لے کے یہ جا رہی ہوں ہاں ابھی خود لگا رہی ہو پھر بری بات یہ سارے کاکی کے لئے کتنے ایک منٹ ایک منٹ گینے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایدھر رکھو ہاتھ پہ ایک ایک منٹ ددی ہاتھ اوپر کرو دو تین چار مان چھے ہاں چھے کاکی کیا کرے گی اتنے لگائے گی بالوں پہ بالوں پہ تو یہ لگتا ہی نہیں ہے لگتا ہے لگتا ہے اور اچھے ہی در تو آؤ یہ کیا چریدر پیچھے کس نے لگوائے یہ والا بھائی انگ لگوائے یہ لو چلو چلو اتار دیں تو چلیں جی آپ سب کے کہنے پہ آپ سب نے مجھے اتنے کمنٹ کی ہیں کہ بھائی بھائی کے ذات کپڑے دولا لیا کرو تو آج جو ہے نا بھائی بھائی تھی بڑا مجھے آپ کا ٹپ لے کے ہو ہم نے دونے کمبل کمبل بغیرہ اور یہ چیزیں تو میں نے کارا بھائی ایکسپورٹ ایکسپورٹ نوندری مین آپ کے پاس ہیں اور آپ بولنی کے کیا کہا بھولدی کیا لے کے ہیں ڈاب ٹپ جھو پاچھے ہوں گے میں ایکسپورٹ ہوں آپ اس میں پانی بڑھیں اس کو چھوڑ دیں تھوڑی تیر بعد جو ہے یہ ملچہل نکال لے گا اس کے بعد ایکسپرٹ بندہ آپ کو دکھائے گا کہ بھئی سعودیہ میں ہم کیسے دو دیں تو بھئی سعودیہ میں ایسے ہوتا ہے وہاں تو مشینیں چلتی تھی یہاں تو مشین ہم چلانے سے رہے کیونکہ بھئی اگر ہم نے اتنا وزن ڈال کے مشین کو چلایا تو مشین کی موٹر جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا تو ابھی ہمارا کیا کام ہے پہلا کام ہے ایدھر ایسے اس کو سارے کو نا ایسے پہلا کام پہلے اس کو ایسے چھوڑنے تاکی اس سے سارا جو ہے نا پانی نہیں کر جائے اگر آپ گھر میں کمبل دوتے ہو تو یہ بہت آپ کے لئے نا ایک بڑی بات ہوگی کیونکہ میں نے پانچ چھ سال لانڈری کا کام کیا اور یہ سارا بھی بہت کام کرتے تھے ہم وہاں سعودیہ کے بڑی شہرہ سلام پہ مقصلہ رضوی نام کا ہوتا تھا تو وہ میرا اپنا ہوتا تھا اللہ ان کو جنت میں بہت عالی مقام عطا فرمائے جنہوں نے میرا کاروبار کھا لیا میرے بچوں کا نصیب میرا نصیب میری خیلی کا نصیب جو ہے نا وہ کھا لیا اللہ ان کو ایسے نہیں کرتے نیچے سے پا رہو نیچے نیچے سے بھئی اس کو ابھی ہم کھولیں گے پائی کو یہ دیکھیں یہ پائی جو ہے نا یہ کھول گیا ابھی جو گندہ پانی ہے وہ سارا یہاں سے نیچے جائے گا باقی یہ رہ گیا اس کا جو گندہ پانی ہے وہ یہاں سے نکل جائے گا اس کے بعد آگی جو ہے نا آپ کو لکھا جو انشاءاللہ کیا کریں ہم نے موٹر کلا دیئے اور اس کے بیج کے بیج میں نا یہ پائی بزاد جائے دیکھ رہے ہیں پائی بزاد یہ ہے یہ آگا اب یہ پانی آئے گا اور سارا جو یہ گندہ محل جو ہوگی ہے اس کی نکل کے یہاں سے نیچے جائے گی اور یہاں سے جائے گی ہاشنگ مشین اور اس کے بعد جو ہے نا توڑا سا اس کو دھبانا ہے تاکہ اس کی جو محل وغیر ہے نا تو سارا نکل جائے اب ایسے ہی جب ایسے کریں گے نا یہ ابھی محل نکل جائے تو آگے بھی آپ کو پھر دکھاتے ہیں اس کو پھر نیچے رکھنا پڑے گا پھر پانی دینا پڑے گا اور اس کی محل جو ہے نا سمجھ جائے آپ نے بتایا کیا کر رہے ہیں جیسے یہ ابھی ایک دو تین اس کو رکھ رہے ہیں بیچ میں بیچ میں رکھ کے ایسے دیکھیں اس کی اوپر سارا ایسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو اس کی مل اور جو اس کا گند خراب ہوگا نا وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دو تین منٹ ابھی تو میں جلدی کر رہا ہوں آپ کو دکھانے آپ دس منٹ رکھ جائے دس منٹ کے بعد جو ہے نا آپ ایسے چلے گا ٹھیک ہے اس میں جتنی بھی ادھر اوپر دکھاؤ اس میں جتنی بھی مل وغیرہ ہوگی نا وہ سب نکل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے باقی آپ کا جو ہے وہ الگ ہو سمتے ہیں تو کائنڈی ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ہیل پھول لگے تو اس کے بعد کیا کر رہے ہیں اس کو ایسے ہی اوپر سے پانی دینا ہے اوپر سے پانی دینے کے بعد نا جو اس کو ہے نا پورا کلٹی کر لینا ہے یہ جو سائیڈ ہے نا یہ جو ابھی اوپر ہے یہ نیچے آ جانی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایسے ہی دباؤ دینا ہے پاؤں کا جیسے ابھی گولو دے رہی ہے ہماری وانینڈولی تو ایسے آپ نے دینا ہے پھر جو ہے نا یہ سیٹ ہو جائے گا اس میں جتنی بھی میل مٹی ہوگی سب نکل جائے گی انشاءاللہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس واشنگ مشین ہے جیسے یہ میرے پاس ہے ابھی تو کچھ رہا ہے اس میں اس میں میں نے نہیں دویا تو اس کو تین چار دفعہ بھر کے نا پانی فل کر کے اس میں بھگو کے بار بار اس کو سیٹ کرنا پڑے گا اور تین چار دفعہ جب آپ پانی نکالیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ کر سکے تو بہتر ہے ورنہ ویسے نیچے رکھ کے اس کو بار بار ایسے پانی دے کے جتنی بھی گند میل ہوگی وہ نکل جائے گی اس کے بعد آپ نے ایسے اٹھانا ہے کیونکہ میں میں نے ایسے دکھانا یہاں اس پہ کھڑا کر رہا تھا تو یہ رسی جو ہے مضبوط نہیں ہے تو ابھی پہلے میں اس کو ایسے کروں گا اس کو اٹھاؤں گا پھل اوپر میں نے اس کو اٹھا لیا اب پھل اٹھا لیا اب میں ڈالوں گا اس رسی پہ دیکھتے یہ کیا کرتی ہے اس رسی پہ ڈال کے اس کے بعد اس کو ایسے کروں گا جو بیلنس ہے وہ پورا برابر ہو سکے جو بھی اس میں مہل بغیر ہوگی وہ نکل آئے گی تو یہ میرا ایکسپیریئنس ہے باقی آپ کا بتانی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو لہذا like share and subscribe کیجئے گئی اس طریقے کو اگر آپ کو پسند ہے تو گولو گولو موسیقی 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 ہاتھ ہی لازت رکھتے تھے ہم کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ان کی نانی کے گھر کیونکہ اس کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی اور سکول ایک منٹے ایک منٹے وہاں مٹی ہو جائیں گے اچھا تو یہاں رکھی ہوئی ہے جوتی واہ بھائی واہ تو کیونکہ ان کو سکول سے چھٹی ہے اور دوسری بات اس کی ایک سلوات رکھوانی تھی وہ میں نے نہیں رکھوائی سب تو سیٹ ہو گیا اس کو ایک منٹوں پہلے چل 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 ایک منٹے ایک منٹے بیٹھ جا بیٹھ جا ممی کے پاس بیٹھ لے تو بھائی اس کی ایک سلوات رکھوانی تھی وہ میں نے نہیں رکھوائی تھی تو میں نے کہا وہ بھی رکھوانی اور اس کے علاوہ یہ چور چور والا سسٹم ختم ہو گیا ہے چور والا ہاں چور والا آپ ایسے بیٹھو گی ایسی ممی کہاں بیٹھے گی وہ ایک چور تھا اپنا ہی تھا یہاں بیٹھے گی ممہ اچھا جی تو ممہ یہاں بیٹھے گی کیسے بیٹھو گی تو میں نے کہا اس کو سلوات بھی رکھوا لوں گا اور دو دن ہے تو دو دن وہاں رہ بھی جاؤں گا کچھ مائنڈ فریش ہو جائے گا کیونکہ بھئی یہاں جو ہے نا اکیلے اکیلے جو ہے نا دماغ خراب ہو جاتا تین دن نہیں 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 گی روگی نہیں گی روگی تو بھئی جیسے ہی ہم یہاں ہیں چاچو انور جا رہے تھے فیروزہ کی طرف تو یہ بچے بھی ساتھ چلے گئے گئے بھئی